بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یہ سلساری علاقہ کیا ہے اس کی مطالبی سوالی کیا گیا ہے علاقہ کیا ہے کسے کہتے ہیں اس پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے مجھ سے اگرچہ اس اہم لفظ پر روشنی ڈالنے کی ایرد نہیں ہے مجھ میں تاہر اپنی استطاعت کے مطابق کوشی کرتا ہوں لفظ علاقہ قرآن میں 147 مرتبہ آیا ہے اس کے باوجود کبھی اس کو قرآن نے معبود نہیں کہا جبکہ تراجم میں اس کا ترجمہ معبود کر کے فنابت آذک کر لی جاتی ہے لا الہ ایڈاللہ کوئی نہیں معبود سوائے لگ یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے اس کا ترجمہ کسی بھی عرب زوان میں کیا ہی نہیں جا سکتا اس میں وسط ہی اتنی زیادہ ہے اس کو صرف بضاعتوں سے کے دنائی سے سمجھایا جا سکتا ہے گویا کہ اس ایک لفظ گویا کہ اس ایک لفظ پورا شبہ پنہا ہے پورا شبہ ہے شبہ بھی پرپس پر لیا جاتا ہے انسان جب اپنی شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے اس کائنات کے مظاہر و آثار آتے ہیں ان کا متانعہ اسے برتا ہے حیرت میں ڈالتا ہے مجید غور کرنے سے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان باوجود اتنا قرمت ہونے کے اتنا قابل ہونے کے وہ خود سے ایک ذرہ ایک پارٹی گھر تنگ نہیں بنا سکتا اس کے بعد اس کی فکر سلیم اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے جو بہت بلند و بالا ہستی ہے جس نے اس تمام قائرات پر تخلیق کیا یہ ہے اقل سلیم جو اقل سلیم سے کام نہیں لیتے ہیں وہ ان مظاہر فطرت میں ہی کھو کر رہ جاتے ہیں گم ہو کر رہ جاتے ہیں کچھ مظاہرات تھی اور ناکیوں سے متاثر ہو کر ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کے آگے صاحبت حجود ہونا شروع ہی آتے ہیں ان کو ان کے کام میں خود مختار مان کر انہیں دیوی دیوتا ماننا شروع کر دیتے ہیں ان کو ان کے کام میں خود مختار مان کر انہیں دیوی دیوتا ماننا شروع کر دیتے ہیں یہ سورج دیوتا ہے جسے شماز دیوتاں کہتے ہیں یہ چاند دیوتاں یہ جسے نمنار دیوتاں کہتے ہیں آگ کی پرستش ستاروں کی پرستش پھر یہی پرستش متدریج آگے بڑھ کر ہسنام پرستی کی صورت اختیار کرلیتی ہے ہسنام پرستی کی صورت اختیار کرلیتی ہے اصنب یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام دیجی دیوتاں اپنے اپنے کام میں خود مختار ہیں یہ کو خوش رکنے میں ہی ہی آفیت ہے ورنہ اگر ان کے تیور بگڑ گئے یہ ناراض ہو گئے تو یہ ہمیں کہیں کہنا سوڑیں گے برباد کھن رہیں گے اور عاقل سلیم سے کام لیتے ہیں تو معلوم ہو جاتا کہ یہ تمام مظاہر فضلت تو خود کسی حسنی کے معقوم ہیں یہ تو خود کسی کے معقوم ہیں یہ تو خود کسی کے آرڈر پر سرگرم امر ہیں انہی کو ہندی زبان میں دیوی دیوتا کہا جاتا ہے انہی کو ہندی زبان میں دیوی دیوتا کہا جاتا ہے اور پچھلی تمام سامی زبانوں میں پچھلی تمام سامی زبانوں میں اس کے لیے خاص صوتی ترقی پائی آتی ہے جس کا ماتہ علف لام ہے کیونکہ الہ سے مطالق پوچھا ہے نو اس کا ماتہ علف لام ہے مختلف زبانوں میں یہ مختلف شکلوں میں مشفق ہوا مثلا کلدانی و سریانی زبان میں الہیہ عبرانی زبان میں آلو اور عربی میں آکر ہی ہوگئے الہ مردین الہ اس نفس الہ کا معرف باللہ بنا کر اس میں معرفہ بنایا انلہ ان الہ یعنی انلہ بنا کہ اس کائنات میں انلہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں سوائے ایک کیا وہ ہے انلہ بس ایک ہی حسنی جو قادر مطالق ہے جو تمام مظاہر فطرت جنہیں تم الہ سمجھتے ہو ان کو کٹرول کر رہی ہے وہ انلہ کے تابعے چل رہے ہیں ان حسنیوں کو جنہیں لوگ اپنے اپنے شعبے میں خود مختار مان کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے وہ نے سامنے اوری سامنے دبانوں میں الہیہ آلو اور الہہ کہا گیا ہے اور ان دی دبان میں دیوی دیوتا اور مجوسی مجوسی ہیں مجوس ہو کے آن ان کی جو دو دبان ہیں پیڑوی دبان اور فارسی دبان ہیں ان میں اسی کو خدا کہا گیا ہے اس اہم لفتے کو بڑے حسین پیرائے میں سمجھایا گیا ہے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی توسس جنہوں سے ابراہیم علیہ السلام تارے کو دیکھ کر کہتے ہیں اسی تارے کو اچھا یہ ہے میرے رب پھر جب وہ ڈوب گیا غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ تو غائب ہو گیا جو غائب ہو جائے ڈوب جائے تو وہ تو کسی کام پہ نہیں میں تو اسے پسند نہیں کرتا پھر چاند کو دیکھا چمکتے میں دیکھا تو کہنے لگے یہ ہے میرا رب پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو بولے اگر میرا رب مجھے درست راستہ نہ بتائے گا نہ دکھائے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا پھر جب سورت کو دیکھا چمکتے دمکتے تو بولے یہ ہے میرا رب اور یہ تو سب سے بڑا ہے یہ ہی ہو سکتا ہے پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا جب وہ بھی غائب ہو گیا تو سارے کے سارے ناپائدہ ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی فاؤن سے کہا اے لوگوں جن کو تجھر ارکنے والے شراکہ سمجھتے ہو میں تو اس سے بیدار ہو گیا یہ تو سارے کے سارے ناپائدہ اور غائب ہونے ہو جانے والے نکلے سکس اوبر سیونٹی سیوٹ بنا جو غائب ہو جائے تو وہ اس پائنات کو کیوں کر چلائے گا کیسے کنٹرلٹ کرے گا وہ تو پھر غائب ہو گیا نمروت کے نمروت کے سامنے بھی انہوں نے یہی دوجک رکھی تھی وہ کہتا تھا پھر ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس پر نمروت نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں تو ابراہیم نے اس پر اسرار رہا کیا اس سے کم تر چیز پر اتر آئے نیچے اتر آئے کم تر چیز پر یہ بھی ایک طرح سے کسی کو ڈگریٹ کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ اتنا بڑا تام تیرے بسکن ہی ہے نیچے آ جائے تو تو یہ چھوٹا سا کام در کے دکھا دے اتنا بڑا تام تیرے بسکن ہی ہے چھوٹا سا کام کر کے دکھا دے پھر آپ نے کہا چھوٹا سا کام کہا کہ اچھا میرا لب تو یہ ہے وہ ہے کہ جو سورج کو مشنگ سے نکالتا ہے اور جب سے نکالنا ہے جب سے پیدا بھی نہیں ہوا تھا سورج کو مشنگ سے نکالتا ہے اب تو ایسا کر کے ایک دفعہ تو بہو سمغریس سے نکال کر دکھا دے اب ہو گیا ناکام ہو پس وہی اس کی ربو پر ساری ڈیر ہو گئی اور وہ لا جواب ہو گیا ٹو اوور ٹو چھوٹی ایٹ یہ جعالت کے چھوٹے چھوٹے پتھ الہہ دیوی دیوتا یہی اعتراض مکہ کے لوگ نے لگایا تھا مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اجعالہ آلیہتن الہم واعی تھا انہازہ دشعیون وجاب ٹرٹی ایٹ اوور فائد یہ ہمارے اتنے سارے الہہہ پانی بستانے والا علاق بیٹی بیٹا دینے والا علاق اور جی خوشحالی دینے والا علاق اور گصیبتوں میں بیماری دینے والا علاق اتنے سارے الہہ ہم نے جو بنائے ہیں جو اتنے سارے الہہوں تو بس ایک ہی الہہ دھائی آتا ہے یہ تو بڑی عجید بات ہے یہ تو سمجھ ملیت مظاہرات فطرت پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس پائنات کا مرکزی کنٹرول ایک ہی ہستی کے آت میں مختلف الگ الگ ہستیاں نہیں ان کو چلانے والے بہت سے اگر الگ الگ ہوتے الگ الگ الہہ ہوتے تو اس پائنات میں آگ لگی آتی فساد کڑا ہو جاتا پائنات تو بہت بڑی چیز ہے ایک چھوٹا سا کارخانہ فیکٹری نہیں چلتی اگر وہاں وہاں دو مینجر ہو جائیں دو ایم ڈی ہو جائیں اگر بڑی فیکٹری مینجر تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن ایم ڈی ایک ہی ہوگا گھر نہیں چلتا اگر وہاں دو فربرہ ہو جائیں کائنات پر غور کرنے سے انسان پر اعتراض اور بھی بلتا ہے بڑا اہم راض کہ ان تمام بسمیوات میں سب سے بڑتا تو خود انسان ہے انسان جس کو اس کے خالق نے سوچ لے کی طاقت بھی عطا کی ہے رائے کی آزاردی بھی عطا کی ہے اور وہ ان تمام مظاہر فطرت کو کام میں لاکر اس سے فوائد آخر کر سکتا ہے حقیقت میں شرک کی عارف وہ عالت ہے کہ انسان اپنے رب کو تو چھوڑیے خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاسا اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا اسلامی حقوقت یہی کام کرتی ہے کہ انسان کی انسان کی بنیادی ضروریات مغیر کر کے انہیں سکھ کا ساس مصیب کراتی ہے ساکہ انسان کو غوش تو آیا ہے تو پھر اس غوش سے کام لیں تو کہ آدمی کو تو ویسے ہی بشی کے دورے پڑھ رہے ہوتے ہیں مصیب کچھ سجائی نہیں دیتا وہ تو یہ کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کر ہے کوئی میرے دکھ کی دوا کر ہے کوئی ابن مریم ہوا کر ہے کوئی میرے دکھ کی دوا کر ہے کوئی مظاہر فطرت کی پرستش انسان کو اس کا صحیح وقام پہچانے نہیں دیتی وہ ان سے ڈرہ ڈرہ سہما سہما رہتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے نظرانے نظرانے دیتا رہتا ہے چالاک سبقہ چالاک سبقہ ان کو اس حالت میں دائن وقائن رکھنے کے لیے نتنہ ایرابی سمان کرتا رہتا ہے ان کا ایجنٹ بن کر سامنے آتا ہے لفادات حاصل کرتا رہتا ہے یہی بات پرانے کہیے بے شک بڑی کثیر تعداد میں علماء اور تیر آج ہمارے علماء پیر ہیں وہاں پندت اور وہ ہوا کرتے تھے علماء اور پیر ایسے ہیں کہ مختلف حد کھنٹوں سے مان کھاتے ہیں لوگوں کا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے دو کام بڑھتے ہیں ایک مان کھاتے ہیں ایک اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی اسی راہ سے وہ ابھی جسے تک پہنچنے نہیں دیتے کہ بھئی اس قائرات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سبقہ ایک ازادت ہے وہاں پہنچنے ہی نہیں دیتے یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اگر یہ راہ کے لئے فاش ہو گیا کلیر ہو گیا تو ان کے گھاتے بند ہو جائیں گے اسی فرید کاری کا پردر چاک کرنے کے لئے انبیاء آئے کرتے تھے یہ چاناک لوگ سادھا لوگوں معاشی معاشرتی وسائل میں وہ زیادہ رکھتے تھے اور ان کا حل دیمی دیوتاو دیوتاو کو خجرکنے میں بتا آئے بڑھتے تھے حیثیت میں اگر ان مشکلات میں گھری قویں تو توعید کی دعوت دی جائے تو اسے غصہ آئے گا بھوک سے بلبلات شخص کو کوئی بات کوئی بات عظم نہیں ہوتی اس کا دکھ درد پہلے عل کیا جائے وہ یہی بات ہے جو ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی سب سے پہلے رب کا پرچار سب سے پہلے رب کا پرچار یہ ذہن میں رکھیں دیں رب کہتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک چھوٹی سرے کے بڑی تک تمام مسائل کا حد دینے والا مشکلات کو ہن کرنے والا اسی کو کہتے ہیں پالنا جو کہتے ہیں پالنے والا یہ اس کا مطلب ہے پالنا پالنے والا رب قرآن میں جگہ جگہ جب فصف بے بے حمد رب دے کا ان انفاظ کی تقرار ملے گی آپ کو جگہ دے فصف بے بے حمد رب دے کا تقرار تو یہ اسی بات کا اعلان تو ہے کہ رب کی تعریفوں کے پل باند اے رسول رب کی تعریفوں کے پل باند کل گا کہ آؤ تمہارے تمام مشکلات کو اور مسائل کا ہن ملے گا یہاں پر ہمارے پاس بغیر نظرانے چڑھائے اسلامی کے سٹیٹ سب سے پہلے مسائل کا انپیش کرتی ہے مسائل اللہ انہ کے بعد توعید کے دعوت دی جاتی ہے قرآن کھلنے کے کھرتے کے ساتھ ہی پہلے گوشہ یہ ہمارے سامنے آتا الحمدللہ رب العالمی جب پیٹ میں کچھ پرزے گا تب لایلہ کا فلسلہ سمجھ میں آئے گا جناب دنیا میں خوشان قوم ہیں وہ ہیں جنہوں نے اس کائنات کی حقیقت کو پہچان دیا اب اس طرف آئیے خوشان قوم ہیں وہ ہیں جنہوں نے اس کائنات کی حقیقت کو پہچان دیا تو اتنی ترقید ہو گئی اگر انسان اس کائنات کو اور خود کو اور اللہ کو ان تینوں کو پہچان لے تو پھر ترقی کہ وہ اروج ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور انسانیت بھی خوشان اب یہ ترقی آئے انسانیت خوشان لیئے انسانیت بلک رہی ہے انسانیت بہت پیچھے رہ گئی ہے ترقی بہت آگے چلی گئی ہے انسان بہت پیچھے رہ گیا ہے روک سے بلک رہا ہے بیمانیوں سے گھرا ہوا ہے خوشان قوم ہے بڑی قوم ہے طاقت بہت انہوں نے دفوچ رکھا ہے سوٹوں کو یہ آن گوا ہے اب یہ ترقی کہ اروج پر انسانیت نہیں پہنچی انسانیت بہت زواد پذیر ہے کیونکہ اس ترقی میں دوسرا اور تیسرا انسل شامل نہیں یعنی نہ انسان نے اپنے حال کو پہچانا ہے اور نہ اللہ کو اب اس میں انہ انسان شامل ہے نہ اللہ شامل ہے یہ نام نیاد مسلمان ابھی اس دور جاریت میں نقود کو پہچان پایا اس کائنات کو جن قوموں نے کائنات کو پہچان لیا وہ ترقی کر گئیں اگر خود کو بھی پہچان لیتی ہیں تو پھر اللہ کو پہچاننا بھی آسان ہوتا دیکھیں یہ یو این او بنائی گئی ہے یونیٹڈ نیشن ارگنائزیشن اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا اور عرف کو پہچان لیتا تو پھر یہ یو این او نہیں بنائی جاتی اپنے ہم نے مفادات سمیڑ لیت سمیڑ نہیں تھی ہیں کمزور جلے ہیں وہ کمزور کو کچھ نہیں مل پاتا تو پھر یہ یو این او نہیں یہ پھر بنائی جاتی یو این او جو یونیٹڈ مین ارگنائزیشن یونیٹڈ مین ارگنائزیشن پھر تام انسان انسان خوف و حراس سے نکل کر پوشاری کی زندگی گزارتے پوشاری کی زندگی یہی بات افران نے کہی تھی کہتا ہے کہ اس دور میں اقوام کی صحبت تھی ہوئی عام اس دور میں اقوام کی صحبت یونیٹڈ نیشن اقوام کی صحبت تھی ہوئی عام پوشیدہ نگاہوں سے رہی ویدت آدم تفریقِ بلند حکمتِ افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط بلدت آدم مکہ نے دیا خاکِ جنیوہ مکہ یعنی اسلام اسلام نے تو انسان کو یہ پیغام دیا تھا کہ ویدت آدم ہونے چاہیے انسان ہو کوئی ایک لڑی میں پھرو انسان قوم نہیں قوم اکٹی ہوگی تو قوم اپنے اپنے مفادات کی بات کریں گی جب قوم اپنے اپنے مفادات سے بات کریں گی تو جھگڑا تو پھر پھر نہیں رکھے گا تو وہ مائکہ وہی راہ پتاخت وار لے جائیں گی اور بدحان کسی بھی قوم اور زیادہ پس جائیں گی افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج تک نہ توحید پرست توحید کو سمجھ سکے اور نہ شرک کرنے والے شرک کو سمجھ سکے نہ وہ توحید کو سمجھتے ہیں اور نہ یہ شرک کو سمجھتے ہیں بس کیے چلے جا رہے ہیں یہ مذہب بنا کر توحید کو اگر سمجھ لیا یہ پوری پوری کائنہ جو ہے یہ خوشحال ہو جائیں گی خوشحال یہ ہے توحید چنہ پر آئندہ منشانلہ اس پر آلو خوشحال پارت کرتے رہیں گے مصلاح شکاہ